ایک اور پرسپیکٹیو بھی پریویل کر رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا آج بیان دیا جاتا ہے چودی شجاعت صاحب کی جانب سے جو پاکستان مسلمی افقاف کے رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ مشرف کو سزا سے سرحت پر کھڑے ہر سپاہی کو دکھ ہوا ہے اور اس فوجی پر کیا بیٹے گی جس کے سپاہ سالار کو غدار کہا جا رہا ہے ہمیں سپاہیوں کے جذبات کی بھی تشویش ہونی چاہیے تو اب یہ یہ سنٹیمنٹ بھی پایا جا رہا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد کہ جو پاک افواج ہے یا جو ہمارے فوجی ہیں ہمارے جو سپائی ہیں جو اپنے جان کی قربانی پیش کرنے کو حاضر ہیں ہمارے دفاع کے لیے ملک کے دفاع کے لیے ان کے سامنے یہ فیصلہ جو ہے یہ کس طرح سے وہ اس کو ابزورپ کریں گے دیکھیں یہ ایک تو اس کا قانونی اور آئینی پہلو ہے اس کیس کا اور ایک پہلو اس کا یہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بھی میں آپ کو نائنٹین نائنٹی سیون تک لے کے جاتا ہوں جب جن جانگیر کرامس نے صاحب نے استحفہ دیا تھا انہوں نے خود اپنی مرضی سے استحفہ دیا تھا انہوں نے حکومت کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک بڑا آنریبل طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہ بھی چند مہینے پہلے اپنے ٹینیور سے لیکن اس کا فوج میں بڑا ہی مرال کی اوپر ایک اثر ہوا میں اس وقت حاضر سروس تھا اور کور کمانڈرز کو آفیسرز کے ساتھ بات چیت کرنی پڑی کہ کس وجہ سے انہوں نے استحفہ دیا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور بات چیت کرنی پڑی ہے ابھی یہ آپ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں بلکہ دس سٹیپ آگے چلے گئے ہیں ایک آرمی چیف کو قدار ڈکنیر کیا جاتا ہے ابھی جو ینگ آفیسر ہے یا جو رینک اینڈ فائل ہے ان کو یہ پیچیدگیوں کا نہیں پتا ہے کہ یہ آرٹیکل سکس کیا چیز ہے یا ایٹینت ایمینڈمنٹ کے بعد یہ ٹریزن بن گیا ہے اس سے پہلے ٹریزن تھا یا نہیں تھا اس کی اوپر شک ہے لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس آدمی کو وہ سلوپ مارتے تھے جو آرمی چیف تھا چیئرمن جوئنٹ چیف تھا پریزیڈٹ آف پاکستان تھا جس کے ایک حکم کی اوپر وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے وہ موہم پہ جاتے تھے وہ ایک دم جو ہے ایک غدار ہو گیا ہے تو اس کا بڑا ہی منفی اثر پڑے گا رینک اینڈ فائل کی اوپر ان کے مرال کی اوپر کے ایک دم ان کا سپہ سندار جو ابھی دس سال پہلے یا آٹھ سال پہلے تھا وہ ایک دم جو ہے وہ غدار بن گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس پورے خطے میں بڑے دشمن ہیں وہ اس کا کیا ایک منفی پہلو اس کا سامنے لے کریں گے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیفز جو ہیں وہ غدار ہوتے ہیں اپنے ملک کے